اسرائیل چاروں طرف سے دشمنوں سے گھیرا ہوا دیش ہے پر کوئی نجر اٹھا کر بھی دیکھے تو آنکھیں نوچنے کی طاقت رکھتا ہے اسرائیل اسرائیل ایک چھوٹا سا دیش ہے جس کی جن سنکھیا نبے لاکھ کے آس پاس ہے پر ڈیڑھ سو کروڑ سے ادھک آبادی والے چھپن مسلم دیش بھی اسرائیل سے خوف کھاتے ہیں اسرائیل ایک ایسا دیش ہے جس کا نقشہ آپ دیکھیں تو چاروں اور سے مسلم دیشوں سے گھیرا ہوا ہے ایسا دیشن آئیس آئیس بھی اسرائیل سے ڈرتا ہے ادھارن کے طور پر آئیس آئیس نے پورے عرب دیش میں آتنک مچایا ہوا ہے اور لوگوں کا قتلے عام کر رہا ہے لیکن ابھی تک آئیس آئیس نے اسرائیل کی طرف ایک بھی گولی چلانے کی ہمبت نہیں دکھائی جبکہ اسرائیل سیریا کا پڑوسی دیشی ہے آج تک آئیس آئیس نے ایک بھی اسرائیل کے ناغری کو چھوہ تک نہیں کیونکہ آئیس آئیس کو پتا ہے جہاں اسرائیل کو تھوڑا بھی چھیڑا اگلے ہی پلیا تو اسرائیل کی اور سے مسائل دکھ دیا جائے گا یا اسرائیلی سینہ آئیس آئیس پر چڑھائی کر دے گی دوستو اسرائیل کا یہ رتبہ ایسے ہی نہیں بنا ہے بات ہے اسرائیل کے بننے کی جب ہٹلر سے جان بچا کر یہودی لوگ اسرائیل پہنچے تھے اور اسرائیل بنایا تھا عرب کے مسلموں نے پہلی بار اسرائیل پر 1948 میں حملہ کیا تھا اس سمیں اسرائیل بنا ہی تھا اس کے پاس کوئی بڑی سینہ یا گولہ بارود نہیں تھا پرنتو پھر بھی اسرائیل نے عرب کو 1948 میں بڑے آسانی سے ہرا دیا تھا تب سے لے کر اب تک عرب دیشوں نے چھ بار اسرائیل سے یدھ لڑے ہیں اور اسرائیل نے ہر بار مسلم دیشوں کو ہرایا ہے ایک بار تو سات مسلم دیشوں نے اکٹھے ہی اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا لیکن اسرائیل نے ساتوں دیشوں کو ایک ساتھ دھول چٹائی تھی اسرائیل کے شطر دیش کہتے ہیں کہ اسرائیل ہمیسہ اپنے دشمنوں کے گھر میں گھس کر انہیں مارنے کی فراق میں رہتا ہے یہاں سنبھو ہوا ہے اسرائیل کے سوا بھیمانی اور دیش بھکت لوگوں کی وجہ سے تو آئیے جانتے ہیں اسرائیل کے بارے میں کچھ ایسے روچکتت تھے جنہیں آج کے سمیں میں ہر بھارتی کو پتا ہونا بہت جروری ہے اسرائیل کے بارے میں ایک کہاوت جو سب سے زیادہ پرچلی تھا ہے وہ یہ کہ اسرائیل کو اپنے دیش اور اس کے ناغرکوں سے بتتمیجی قطعی پسند رہی ہے اسرائیل کی ایک سیدھی سیمپل سی پولیسی ہے کہ اگر کسی بھی راستریاں کسی بھی سنگٹھن نے ہمارے دیش کے ایک بھی ناغرک کو مارا تو ہم اسے دنیا کے کسی بھی حصے میں ڈھونڈ کر اسے مار دیں گے اور ہمارے ایک ناغرک کے بدلے اس کے پچاس ناغرک مارے جائیں گے انیس سو بہتر میں جرمنی کے میونکو علمپک گیمز میں فلسطین کے مسلم آتنکوادیوں نے بارہ اسرائیلی کھلاڑیوں کو مار ڈالا تھا تب تت کالین اسرائیلی پردان منتری گولڈا میر نے نہ تو اس گھٹنا کی نندہ کری اور نہ ہی انہوں نے ہمارے دیش کے گھٹیاں نیتاؤں کی طرح کوئی شانتی کا بھاشر دیا بلکہ انہوں نے سارے مرد کھلاڑیوں کے گھر والوں کو فون کر کے کہا کی ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے اس کے بعد انہوں نے اپنی خوفیہ ایجنسی موساد کو کیول اتنا ہی کہا کی دنیا کے کسی بھی راستر کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی آتنکوادی ہو جو اس گھٹنا میں شامل ہے انہیں کسی بھی طرح مار دو اور انہوں نے ایک ایک آتنکیوں کو چن چن کے مارا اسرائیل دنیا کا ایک ماتر یہودی راستر ہے اور اسرائیل کی یہ نیتی ہے کہ پوری دنیا میں اگر کہیں بھی کوئی بھی یہودی رہتا ہے تو وہ اسرائیل کا ناغری کمانا جائے گا انیس سو باون میں امریکہ نے البرٹ آئنسٹائن کو اسرائیل کا راسترپتی بننے کی پیشکش کی اس کا قارن یہ تھا کہ آئنسٹائن ایک یہودی تھے اور اسرائیل ایک یہودی دیش ہے پرنتو آئنسٹائن نے یہاں پیشکش یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ وہ راجنیتی کے لیے نہیں بنے ہیں اسرائیل کی راستر بھاشا ہبرو ہے اور ہبرو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مدھے کال میں ہبرو بھاشا کا انتہ ہو گیا تھا تثہ اس بھاشا کو کوئی سیکھنے والا نہیں بچا تھا لیکن اسرائیل کی استحفنہ کے بعد راستر بھکت یہودیوں نے اپنی ہبرو بھاشا کو اسرائیل کی عدھکاری بھاشا بنایا اور اس پرکار ہبرو کا پنر جنم ہوا اسرائیل کی دو عدھکاری بھاشا ہے ہبرو اور عربی اسرائیل دنیا کا ایک ماتر ایسا دیش ہے جہاں کے پرتیک ناغری کو ملیٹری ٹریننگ لینا ضروری ہے اور دیش کے پرتیک ناغری کو سینہ میں کم سے کم دو سال تک کام کرنا انیوار ہے چاہے وہ اس دیش کے پردھان منتری کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو اسی پرکار سے اسرائیل میں محلاؤں کو بھی ملیٹری ٹریننگ لینا انیوار ہے اگر ہم اسرائیل کی وائی سینہ کی بات کریں تو اسرائیلی وائی سینہ دنیا کی چوتھی سب سے بڑی وائی سینہ ہے یہ وائی سینہ اتنی شکتی شالی ہے کی امریکہ اور روس جیسے دیش بھی ان سے ڈرتے ہیں وائی سینہ چمتا کے معاملے میں صرف امریکہ روس اور چین ہی اسرائیل سے آگے ہیں اسرائیل دنیا کا ایک ماتر ایسا دیش ہے جو پون روپ سے انٹی بیلیسٹک میسائل دیفنس سسٹم سے لیس ہے یعنی اسرائیل کی پوری سیماؤں تتھا پرتیک حصے میں انٹی بیلیسٹک میسائل لگی ہوئی ہے اسی کارن چاروں طرف اپنے شطرد دیشوں سے گھرے ہونے کے باوجود بھی اسرائیل آز تک سروچی تھا اسرائیل کے اوپر پرتی دن ارب دیشوں کے پالے ہوئے انیک آتنکوادی سنگٹھن روکٹ سے حملہ کرتے ہیں لیکن سارے روکٹ ان کے ڈیفنس سسٹم کے کارن رستے میں ہی نسٹ ہو جاتے ہیں اگر ہم پریہ ورن کے بات کریں تو اسرائیل دنیا کا پہلا اور ایک ماتر ایسا دیش ہے جس دیش میں پچھلی صدی کی تلنا میں اس صدی میں ادھیک برکش ہیں ارثات اسرائیل شکتی میں تو آگے ہے ہی اس کے علاوہ وہ پریہ ورن کے معاملے میں بھی بہت زیادہ سجگ ہے اسرائیلی نوٹوں میں بریل لپک کا استعمال کیا جاتا ہے اس لیے اس کے نوٹوں کو درستی ہی لوگ بھی پہچان سکتے ہیں سب سے پہلا فون موٹرولا کمپنی نے اسرائیل میں ہی بنایا تھا اس کے علاوہ سب سے پہلی پینٹیم چپ پہلی وائس میل پہلا انٹی وائرس بھی اسرائیل میں ہی بنایا تھا سب سے پہلا انٹی وائرس اسرائیل میں انیس سو انیاسی میں بنایا گیا تھا بھارت کا نمبر ایک دشمن پاکستان بھی اسرائیل سے اتنی گھرنا کرتا ہے کی اس کا انداجہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہر پاکستانی پاسپورٹ پر صاف شبدوں میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ پاسپورٹ اسرائیل کو چھوڑ کر کسی بھی راستر میں ماننے ہے اسرائیل کا سب سے وچیتر تتہیا ہے کہ آپ اپنی ناک ربیوار کے دن صاف نہیں کر سکتے اب ایسا کیوں ہے یا تو اسرائیل سے ہی پتا کرنا پڑے گا اسرائیل میں سور پالنا پوری طرح سے پرتیبندیت ہے ایسا کرنے پر آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے اسرائیل اپنی جنسنکھیاں کی ضرورت کے حساب سے پچانوے پرتیشت اناج خود ہی اپ جاتا ہے کرشی اتپادوں کے معاملے میں اسرائیل لگ بھگ پوری طرح سے آتھ میں نل بھر ہے اسرائیل کے لوگوں کی محنت اور بدھی کا ایک نمونہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پچھلے پچیس سالوں میں اسرائیل کے کرشی اتپادن میں سات گناہ بڑھوتری ہوئی ہے لیکن پانی پہلے جتنا ہی پریوک کیا جاتا ہے اسرائیل کے دس میں سے نو گھر سولر انرجی کا استعمال کرتے ہیں جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے اسرائیل کے پاس کیبل 273 کلومیٹر لمبا سمدری تٹھ ہے لیکن اس میں بھی اسرائیل نے 137 اوفیشیل بیچ بنا رکھے ہیں اسرائیل میں 3000 سے ادھیک ہائی ٹیک کمپنی ہے جو دنیا میں سیلیکون ویلی کو چھوڑ کر سب سے زیادہ ہے اسرائیل کبھی بھی کسی دیش یا سنگٹھن کو یہ نہیں کہتا کہ ہمارے دیش میں آتنکوادی گھٹنا ہے یا حملہ مت کیجئے بلکہ اسرائیل تو یہاں کہتا ہے کہ اگر کسی نے ہمارے دیش کے ایک ناغریک کو بھی مارا تو ہم اس دیش میں گھس کر اس کے ہجار ناغریکوں کو مار دیں گے ہم سلام کرتے ہیں ایسے دیش کو جہاں کہ ناغریک ہمیشہ اپنا سر اٹھا کے چلتے ہیں دوستو آج کے اپیسوڈ میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو جرور لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے نئی ویڈیوز آپ مس نہ کر سکیں میں آپ سے ملوں گا ایک اور نئے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے نمشکار